ناظرین یہ بات سنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پولیس والے بھی استعمال کرتے ہیں ہمیں ساری دنیا استعمال کر دیئے اور آپ جیسے صحافی بھی ہمیں استعمال کر دیا کر آپ کا مائک نہ ہوتا آپ کے پاس تو آپ نے بھی ہمارا ریڈل ضرور لگانا تھا جی جی وہ تو آپ نے مائک پکڑا ہو بھی اس وجہ سے صحافی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن آپ جیسے بھی آتے ہیں وہ ریڈل لگا کر لے جاتے ہیں ہمیں پولیس والے بھی آتے ہیں ایسی کرتے ہیں ہمارے ساتھ بس ہو جاتے ہیں بس گروہ کے پاس چلے جاتے ہیں گروہ کچھ نہ کچھ پھر وہ ہمیں کسی جگہ پہ لے جاتے ہیں کہ چلیں آپ کو وہ شادی بھی گرہ کا فکشن دلاتے ہیں اور آپ جیسے لوگ آتے ہیں جو ہمیں لے کے جاتے ہیں کبھی سنا تھا کہ جسم فروشی ہوتی ہے لڑکیوں کے ساتھ لیکن یہ کیسا دور ہے کہ آپ لڑکے لڑکے کو لے کے جاتے ہیں تو کتے میں پیسے لیتے ہیں یہ ہی کوئی پانچ سو کوئی دو سو کوئی تین سو دیتا ہے سو دو سو پانچ سو کے پیچھے تمہیں اپنا جسم بیچ رہے ہو کتے لے کے جاتے ہیں بس کہتے ہیں روم ہے روم میں چلے جاتے ہیں چلے پیسے کتے لوگ ہیں مجھے یہ بتاؤں آپ کو اس ٹیم 12 ایک بچے رات کو کون آئے گا آپ کا ریڈ لگانے آپ جیسے دو ساتے ہیں ریٹ لگاتے ہیں ہمیں ساتھ لے جاتے ہیں میں آپ کو روزانہ دیکھتا ہوں ادھر ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دندہ نہیں ہے سراج آپ صحافی بنے ہوئے ہیں لیکن آپ جیسے آتے ہیں پلیس والے آتے ہیں ہمیں وہ ریٹ کر کے لے جاتے ہیں پلیس والے بھی آتے ہیں آپ کا ریڈ لگاتے ہیں ہاں جی ہاں جی انٹریجو کی ہیں ٹھیک ہے میں نے جس سے بھی کیا len کے کہتے ہمیں کوئی کام نہیں آتا ہمیں کوئی کسے ہمیں صرف ایک ہی کام مسافر سے لگنا ہ ت ابو بار میں ہکومت سے کیا چاہتے ہیں کی کاریو بار میں کوئی صلا hoor superpower Обکر کار سکتے ہوں کاریو کر سکتے ہیں کوئی ہمیں کو روزہ جال ملے ہم کام کر سکتے ہے سا جوک نظر نہیں ہوتے اور مجبوری کرے پہ پڑتے لیا کونبسی مجبوری مجبوری تو بتا دو اس مجبوری ہے منگے ایم ہنگے ایک بجا سے تانگ آ کر ہم باہر نکلے ہوں گے ایک دو بس بس ایک دو پروگرام کرنے سے آپ گزارہ کیوں گا اب تو سو دو سو سے کیسے گزارہ کروں گے آپ مجھے کہا لیو کہ میں بیس ہزار بیسے میرا گزارہ ہوتا ہے لیکن ایک دو پروگرام سے کیسے تمہارا گزارہ ہوتا ہے ہمیں آپ کی کون سی ایسی مجبوری بانگی ہے جو اس ٹیم رات کے ایک بجے تم کدر روڑ پہ آ کے فہاشی بلاو کہ یہ کیا ہے ہر بندہ ہر بندے کی مجبوری بانگی ہے ہر بندے کے یہ مجبوری ہے تم نے بھولا ہے مجھے فوجہ سراؤں نہیں تم نے پہلے گیا بھولا ہے مجھے فوجہ سراؤں شلوار اٹار کر دکھا دوں پھر آپ کو یکین آجے گا جی میں فوجہ سراؤں تو مہتا سراؤں نہیں ہوجیے تو مجھے باتا ہے نہیں میں شلوار اٹار کر دکھا دیتی ہوں جو آپ فنکشنو پہ جاتے ہیں وہ پیسے کدر جاتے ہیں فکشن کبھی کبھار آتے ہیں روز روز نہیں آتے ہیں فکشن ہمالے بھی نہیں فکشن کروا رہے ہیں کہ کہتے ہیں منگی آئی ہو گئی کچھ سے ہمارا کچھ سوچیں گے تو پھر ہم آپ ایک مہینے کا کتنا راشن ہوگا ہمارا تقریباً 20,000 پہ کا راشن 20,000 پہ آپ کے پاس ہو حکومت آپ کو 20,000 پہ دے تو پھر آپ جو اینا اپنا کام گھر بیٹھ کے آرام سے کرتے ہیں اسلام علیکم مالکب سلام آپ ابھی در کیا کارے روڈ بے ہی در بس ہم نکلیں ہمیں باہر اپنے کام کے لیے سلسلے کے لیے ایکیڑا کام جا رہا پھار گیا رہا تھے ڈیم بارہ سر مجبوری ہے منگی آئی کیا کریں ہمارا روزگار نہیں ہے روزگار نہیں ہے بہتا تیدا مطلب ہے تو نہیں کہ تسے روڑ دے آکتے ہیں فہاشی پھلا ہوتے ہیں ہمارا کچھ نہیں سوچ رہی ہمیں مجبوری سے نکلنا پڑتے ہیں موشی سای داد پہلے میں گاہ کرتے ہیں تو ہواجہ سراہیں تو شرح ملیں لڑکیں ہیں لڑکیں ہیں کیوں میں ہمارا رہا ہوں ہمارا رہا ہوں تم ہوا مجبوری سے نہیں ہوئے ہے تو مجھے ہمارا رہا ہے ٹھوٹا رہا ہوں کیا تم نے بولا ہے مجھے ہواہجہ سراہہun نہیں تم نے پہلے کیا بولا ہے مجھے ہواہجہ سراہوں شرح رہا ہوں شرح رہا رہا کر دکھا دو پھر آپ کو یکین آجے گا مجھے تم ابھی بلا کر رہے ہیں تم لڑکے تم مجھے کہہ رہے ہیں شلوار اتار کے ناظرین یہ دیکھا ہے یہ لڑکا کہہ رہے ہیں کہ میں حواجہ سرا ہوں لیکن ہے یہ لڑکا مجھے یہ بھی دمکی دے رہا ہے کہ میں شلوار اتار کے دکھاؤں آپ کو پتہ نہیں سرے کیا دکھانا ہے لیکن آپ کو شرم نہیں آتی اس مجبوری کے طے پہ ہم باہر نکلنا پڑتا ہمیں آپ کی کون سی ایسی مجبوری بانے گی جو اس ٹیم رات کے ایک بجے تم روڑ پہ آکے فہاشی بلاؤ گے یہ کیا ہے ہر بندہ ہر بندے کی مجبوری بانے گی ہے ہر بندے کے یہ مجبوری ہے جو جس کو مجبوری ہوگی وہ باہر نکل کے ایسے فہاشی بلائے گا مجبوری کی طے پہ نکلیں لیکن ہمارے فکشن تو آپ کو پتہ روزنے ہمیں ذور نہیں ہوتے اور مجبوری کے طے پہ پہ تہلے ہیں کون سی مجبوری ہے مجبوری تو بتا دو مجبوری ہے خرچے بہت ہے ہمانگی آئی ہے ہمانگی آئی کی وجہ سے تانگ آ کر ہم واہر نکلے ہوں نہیں مجھے یہ تم بتاؤ کہ تمہاری کیا مجبوری ہے مجبوری بتاؤ مجبوری ہے ہمیں کوئی روزگار ملجے ہم کام کر سکتے ہیں ایسا جو خراجہ سلام کر سکتے ہیں نہیں مجھے آپ کی بات کو سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ میں نے اور بھی بہت سے انٹریجو کی ہیں ٹھیک ہے میں نے جس سے بھی کی ہیں لے کے کہتے ہیں ہمیں کوئی کام نہیں آتا ہمیں کوئی کسی ہمیں میں سے بہت ہی کام باتا سیف آشی بلانا تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں سلائی کا کام کا تو تم کس ک کس تک کام جانتے ہو میں کام جانتے نہیں کرلیں گے اگر حکومت آپ کیسے کام نہیں جانے گے تو آپ کیسے سلائی گرائی گا کام یا ہم جانا سکیں گے کعمی حکومت ہمارا سوچے اکیتے لئے پرحیسے لگی ہمارے لئے کوئی سوچیں ہمیں کوئی روزگار دیں کچھ سے ہمارا کو سوچیں گے تو پھر ہم آپ ایک مہینے کا کتنا راشن ہوگا ہمارا تقریباً 20,000 پر راشن 20,000 پر آپ کے پاس ہو حکومت آپ کو 20,000 پر دے تو پھر آپ جو انا اپنا کام گار بیٹھ کے آرام سے کرتے ہیں ہاں جی جو آپ فنکشنوں پر جاتے ہیں وہ پیسے کدھر جاتے ہیں فنکشن کبھی کبھار آتے ہیں روز روز نہیں آتے ہیں فنکشنوں والے بھی نہیں فنکشن کروارے کے کہتے ہیں منگی آئی ہوگی مجھے یہ بتاؤں آپ کو اس ٹیم بارہ ایک بجے رال کو کون آئے گا آپ کا ریڈ لگانے آپ جیسے دوست آتے ہیں ریڈ لگاتے ہیں ہمیں ساتھ لے جاتے ہیں کدھر لے کے جاتے ہیں بس کہتے ہیں روم ہے روم میں چلے جاتے ہیں چلے ہیں پیسے کتنے لوگ ہے ریڈ بتے ہیں تو کتنے پیسے لیتے ہو یہی کوئی پانچ سو کوئی دو سو کوئی تین سو دیتے ہیں سو دو سو پانچ سو کے پیچھے تمہیں اپنا جسم بیچ رہے ہو یہ ناظرین یہ سنا ہے آپ نے یہ واجہ سرا مجھے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس ٹائم آپ جیسے میرے جیسے ہیں کہ آپ جیسے لوگ آتے ہیں جو ہمیں لے کے جاتے ہیں کبھی سنا تھا کہ جسم فروشی ہوتی ہے لڑکیوں کے ساتھ لیکن یہ کیسا دور ہے کہ آپ لڑکے لڑکے کو لے کے جا رہا ہے لباس لڑکوں نے لباس لڑکیوں مالا پہن لیا ہے اچھا تم یہ بتاؤ مجھے دن کو کیا کرتے ہو راج کو کتنے پروگرام کرتے ہو بس ایک دو بس کتنے ایک دو بس بس ایک دو پروگرام کرنے سے آپ گزارہ کروں گا اب تو سو دو سو سے کیسے گزارہ کروں گے آپ مجھے کہا رہے ہو کہ میں بیس ہزار بھی سے میرا گزارہ ہوتا ہے لیکن ایک دو پروگرام سے کیسے تمہیں گزارہ ہو رہا ہے بس ہو جاتے ہیں ہمیں کسی جگہ پہ لے جاتے ہیں کہ چلیں آپ کو وہ شادی بغیرہ کا فکشن دلاتے ہیں اور کیا گروہ بھی آپ سے پیسے لیتے ہیں جی گروہ بھی لیتے ہیں ہمارے سے میں آپ کو روزانہ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دندہ نہیں ہے سراج آپ صحافی بنے ہوئے ہیں لیکن آپ جیسے جاتے ہیں پلیس والے آتے ہیں ہمیں وہ ریڈ کر کے لے جاتے ہیں پلیس والے بھی آتے ہیں آپ کا ریڈ لگا ہمیں جیسے صحافی بھی آتے ہیں ہمیں جیسے صحافی بھی آتے ہیں ہمیں جیسے صحافی بھی آتے ہیں جی جی وہ تو آپ نے مائک پکڑا ہو اس وجہ سے صحافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیکن آپ جیسے بھی آتے ہیں وہ ریڈ لگا کر لے جاتے ہیں ہمیں پلیس والے بھی آتے ہیں ایسی کرتے ہیں ہمارے ساتھ ناظرین یہ بات سنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پلیس والے بھی استعمال کرتے ہیں ہمیں ساری دنیا استعمال کر دیئے اور آپ جیسے صحافی بھی ہمیں استعمال کر دیا آپ کا مائک نہ ہوتا آپ کے پاس آپ نے بھی ہمارا ریڈل ضرور لگانا تھا افسوس اس حکومت پر جو بالکل صحیح لڑکوں کو آگے روڑ پر کھڑا کر دیا وہ بھی ہواتین کے لباس میں لیکن ان کی بھی مجبوری ہیں ناظرین ایک بات آپ کو بتاتا چلوں قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے لڑکے عورتوں کا لباس پہن کر گھومیں گے آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو لڑکے ہیں آج میں نے حواجہ سرا نہیں ہے یہ ہے حقیقت میں لڑکا ہی لیکن ہاں میں یہ اس نے بول دیا کہ کپڑے اتار کے میرے دیکھو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے جو ہماری آنوائی نسل کو برباد کر رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ کیا رائے دیں گے حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حافظ